بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک اور رمضان نصیب فرمایا ہے اور ان قریب رمضان کا مبارک مہنہ شروع ہونے والا ہے تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جمع فرما کر اور رمضان کے استقبال کے سلسلے میں اور رمضان کی اہمیت اور فضیلت بیان کرنے کے لیے جو کچھ ارشادات فرمائے ہیں میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ ہم بھی اسی جوش اور جذبے کے ساتھ اور اسی اہمیت کے ساتھ رمضان کا استقبال کر سکیں آپ نے شابان کے آخری دنوں میں سے کسی ایک دن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خطاب فرمایا اور اس میں فرمایا ایوہ الناس قد اضل لکم شہر عظیم شہر مبارک اے لوگو تم پر ایک بہت بڑا اور بہت مبارک مہنہ سایہ فگن ہے شہر فیہ لیلت خیر من الف شہر اس میں ایک رات ہے جو آزار مہنوں سے بڑھ کر ہے یعنی اسے ایک رات میں اگر عبادت کر لی جائے تو آزار مہنوں تک عبادت کرنے سے زیادہ عجر ملے گا آگے فرمایا جَعَلَ اللَّهُ السَّيَامَهُ فَرِضَةً وَقِيَامَ اللَّيْلِهِ تَطَوُعَ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا اور اس کے رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا اور پھر اس مہنے میں عبادات کے ثواب کو کس قدر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی بھی نیکی سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے گا تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا یعنی فرض کا ثواب نفل کے مقابلے میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے تو اگر کوئی آدمی رمضان میں کوئی نفل عبادت انجام دیتا ہے چاہے وہ مالی عبادت ہو چاہے وہ جانی عبادت ہو تو فرمایا کہ اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے وَمَنْ أَدَّ فِيهِ فَرِيضَتًا كَانَكَ مَنْ أَدَّ سَبِعِنَ فَرِيضَتًا فِي مَا سِوَاهُ اور جو آدمی رمضان میں کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اوہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے غیر رمضان میں ستر فرائض ادا کیے کسی نے فجر کی نماز پڑھی تو اس کو ستر نمازیں پڑھنے کا ثواب زہر کی نماز پڑھی ستر نمازیں پڑھنے کا ثواب تو کتنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں عجر کو اس کو ذہن میں رکھ کر تو ہم پہلے سے رمضان کی تیاری کریں اور بھی بہت ساتھ ارشادات ہیں لیکن میں اسی پر اکتفا کر کے تو اگلی بات کرتا ہوں کہ جب اتنا بڑا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور وہ شروع ہونے والا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے اپنے آپ کو تیار کریں اور رمضان سے پہلے کے جو کامیں ان کو جلدی جلدی نمٹائیں تاکہ رمضان میں ان عبادات کے لیے فارغ ہو سکیں اور رمضان کا بہترین جوش اور جذبے کے ساتھ ہم استقبال کر سکیں اور اس میں نوافل کا نبادات کا خوب احتمام کر سکیں جب آپ فرض ادا کریں تو اس کو بھی بہت ہی اہمیت کے ساتھ خشو خضو کے ساتھ فرض نمازوں کے لیے آپ وقت سے پہلے جائیں وہاں سنتیں ادا کریں اس کے بعد ذکر اذکار میں مشغول لیں تلاوت میں مشغول لیں اور پھر نماز کھڑی ہو تو آپ نماز میں شریک ہوں تو اس طرح جو احتمام کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے اس میں خشو خضو بھی زیادہ ہوگا اور اس میں اللہ تعالیٰ کا تقربہ حصل کرنے کا وہ ذریعہ بھی زیادہ بنے گی اور جو رمضان کا مقصد ہے کہ ہم عبادات کی طرف متوجہ ہوں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو آپ لنگوٹی کس لیتے تھے یہ کنایا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ عبادت کے لیے بہت مستعدی دیکھاتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے اپنا یہ ذہن بنائیں کہ ہمیں رمضان کا کیسے آغاز کرنا ہے اور پورا رمضان کیسے احتمام کے ساتھ گزارنا ہے اور اس میں عبادات کا کس طریقے سے ہم نے احتمام کرنا ہے اپنے باقی کاموں کو جن کو مؤخر کیا جا سکتا ان کو مؤخر کر دیں جو غیر ضروری کام ہے جن کو کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو بیسے ہی چھوڑ دینا چاہیے اور جو کام ضروری ہیں لیکن ان کو مؤخر کیا جا سکتا ہے تو ان کو مؤخر کریں تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے آپ فارغ ہو سکیں اس میں نفل عبادات ہیں نفل نمازیں ہیں اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور خاص طور سے اسی عدیث میں آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں چار صفات کو اختیار کرنے اور چار گویا آمال کو اپنانے کی بہت زیادہ کوشش کرو ان اربع خسال کی کسرت کرو اور فرمایا کہ دو خسلتیں تو ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو اور دو خسلتیں ایسی ہیں جن سے تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے وہ تمہارے لیے لازمی اور ضروری ہیں جو خسلتیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو فرمایا ایک تو کلمہ شہدت کا ورد ہے اس کی کسرت کرو اور دوسرا استغفار کی کسرت کرو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور وہ دو صفات جن سے تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے جن سے تم مستغنی نہیں ہو سکتے وہ کیا ہیں فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةِ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے جنت کا سوال کرو اور دوسرا جہنم سے پناہ مانگو اور اس کے علاوہ روزہ افطار کرانے کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی نفل عبادات میں مالی صدقات کی کسرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں آپ کی سخاوت ریح مرسلہ سے بھی بڑھ جاتی تھی تو ہمیں بھی ان ساری خصلتوں کو اختیار کرنا چاہیے اور ذوک و شوق سے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے اور عظم کرنا چاہیے کہ رمضان کے آغاز سے انتہا تک ہم اپنے ایک ایک لمحے کی حفاظت کریں گے سارے لا یعنی کاموں سے بچیں گے زیادہ سے زیادہ نفل عبادات کریں گے زیادہ سے زیادہ مالی صدقات کریں گے دوسروں کی خیرخواہی اختیار کریں گے دوسروں کو نفع پہنچانے کی کوشش کریں گے جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے اپنے پڑوسیوں اپنے رشتداروں میں جو مستحق لوگ ہیں جو صفیت پوش ہیں کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے ان کا خیال رکھیں گے اور ان تک پہنچ کر ان کی مدد کریں گے تاکہ وہ بھی رمضان کا مہینہ اچھے انداز سے گزار سکیں اور آنے والی عید وہ اچھے طریقے سے گزار سکیں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين